اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آگے پاس ایک موبائل لے کے آئے ہیں نوکیا تھری جس کا یہ فارٹ ہے کہ چارجنگ تو کرتا ہے لیکن چارجنگ سٹور نہیں کرتا شو کرتا ہے لیکن سٹور نہیں کرتا چلیں آتے ہیں اب اس کیل کی طرف اس کی جو بیک ہے وہ ہماری اس مشین کے ذریعے کھلے گی کیونکہ اس کے نیچے سلیکون لگا ہوتا ہے ہم نے اس مشین کو اون کر لینا ہے اس کو ہم نے پہلے طرح گرم ہونے دینا ہے جس سے ہمارے سلیکون بیلٹ ہو جائے گی اور ہمارے بیل کی بیک آسانی سے کھول جائے گی دوستو آپ قدمت میں ہم ایسے ایسی ویڈیوز نئی 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 ویڈیوز لے کے آتے ہیں آپ ان کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اگر کوئی بھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی اور مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کا حال ہمارے سے لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کوئی اور قسم کی آپ کوئی ویڈیو بنا کر دیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پہلے اس کے اوپر رکھ دیا اب یہ کارم ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے پہلے اس کے ملے بیک کھول لی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ساپلاتا ہے کہ آپ کو کہ ہماری ایسی ویڈیو ہوتی ہیں ان میں کئی ایسے ٹرکس بھی ہوتے ہیں جب آپ کو بتاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ضرورت ضروری ہیں وہ آپ کو اور بھی کسی ممبائل کی رپیرنگ میں کام آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی ضمانے کے بس نیچے والے ایسے کھولنا ہے اوپر والے ایسے کو اپنے چیڑنا بھی نہیں ہے یہ کھول گیا ہے اس کا ہم پہلے یہ جو چارجنگ سٹور نہ کرنے کا ایشو ہوتا ہے پہلے تو اس کا فارڈ ہوتا ہے جیک چینج کرنا اگر جیک چینج کرنے سے بھی فارڈ دور نہ ہو تو پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں پہلے ہم اسے جیک چینج کریں گے اور امید ہے کہ جیک میں چینج کرنے بھی ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا دیکھیں یہ جیک جو اس کا ہے یہ کافی جو اینا رف ہو گیا ہے اس کو ہم نے ہیٹ کن سے اتارنا ہے اس جیک کو اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہم اپنی ہیٹ کن ہم کریں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی رف ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہیٹ کن ہے اس کو ہن کر لیتے ہیں یہ ہن ہو گئی ہے ہماری ہیٹ کن ہم ایئر کو اور ہیٹ کو ہم نے ہیٹ کن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے اس کے اوپر ہلکی تھوڑا دور رکھیں فاصلہ رکھیں ہم نے ہیٹ دینی ہے اس کو جو ہمارا مقصد ہے صرف جیک کو ہی پکلانا ہے جو جیک کا جو ہے سولڈر اس کو ہی پکلانا ہے ہم نے تو جیک اتر جائے گا اگر آگے پیچھے ہم ہیٹ دیں گے تو ہمارا اس میں مائک ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم مائک کی طرف جاتے ہیٹ دیں گے تو ہمارا اس میں مائک کبھی خراب ہونے خطر ہے اور دوستو آپ نے یہاں اس پاس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جیک اتار لینا ہے پھر جیک اتارنے کے بعد آپ نے اس کو پیٹرول سے واش نہیں کرنا کیونکہ پیٹرول سے واش کریں گے تو جو مائک کا سراغ ہے اس میں اگر پیٹرول چلا گیا تو مائک ہمارا کام نہیں کرے گا اس کو ہم نے کعوی سے اس کے پوائنٹ ساف کر لینا ہے سولڈر کے ذریعے اس طریقے سے اس کے پوائنٹ ہم نے اچھی طرح کعوی سے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں پوائنٹ اس کے سارے اللہ شکر ہے ٹھیک ہیں کوئی پوائنٹ ہمارا مس نہیں ہوا یہ دیکھیں اس طریقے ہم نے اس کو سولڈ کر لینا ہے سیٹوں سے بھی اب بار یہ آتی ہے نیا جیک لگانے کی جیک ہم نے اچھے والا لینا ہے ہمارے پاس ایک یونیورسل جیک ہے جو کہ تکریب بن تکریب بن جو ہے نا تمام موبائلوں کو لگ جاتا ہے کچھ کچھ مارلوں کو علاوہ سب کو جاتا ہے نوکیا انفینکس ٹیک نو اوپو ابھی وہ یہ جیک ہے یہ یونیورسل کے نام سے آپ اس کو خریر سکتے ہیں ہم نے پہلے پوائنٹ سولڈ کر لینا ہے پہلے اس طریقے ہمارا جیک ہے اس کے اوپر اس کے اپنے جیک آپ اوپر اس سے دکھا دیتے ہیں یہ جیک ہے یہ تکریب بن ہر موبائل کو لگ جاتا ہے جن موبائلوں کے پوائنٹ اُلٹے ہوتے ہیں ان میں اُلٹا لگا دو جن میں سیدھے ہوتے ہیں ان کو سیدھا لگا دو اس موبائل کے پوائنٹ بھی اُلٹے ہیں لیکن ہمارا یہ جیک ہے اس میں بلکل پرفیکٹ لگے گا اس طریقے ہم نے اس کے پوائنٹ سولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے کعبی کی ذریعہ ہی لگانا ہے یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے جیک کریب سے دکھا دیتے ہیں وہ کلوز کر کے ویڈیو کا میں تھوڑا سا کٹ کیا ہے تاکہ آپ کچھ جلدی دکھا سکیں ہم نے یہ کام یہ بھی کرنا ہے یہ ہمارا ایک ٹریک ہوتا ہے جیک کی یہ اُلٹی سایڈ ہے یہ پہ اپنا تھوڑا سولٹر لگا دینا ہے تاکہ اس کا جو جوڑ ہے وہ پکا ہو جائے آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ یہ دیکھیں یہ کلیر دکھاتے ہیں آپ کو جوڑ پکا ہو گیا اب یہ بار بار چارج کرنے سے بھی ہمارا جک خراب نہیں ہوگا اور لوس بھی نہیں ہوگا اکثر مکانک جو ہیں وہ یہ جوڑ پکا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا جو جک ہے وہ کچھر سے بعد ہی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے ہمیں اس کی پیٹنگ کر دینا ہے اس کے جو یہ انٹینے والی تار ہے یہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے ہمیں اس کو لگا دینا ہے تاکہ ہمارا سیگنل کا بھی مسئلہ نہ آئے اچھی طرح اس کو لگانا ہے اور یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے چیزوں کی یہ دیکھیں اور اگر آپ نیا کام سیکھ رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کو ہر چیزیں الگ الگ کلیر کلیر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سمجھا جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کا بھی سپیکر والا حصہ لگا دینا ہے اس کے پر اور اس کو ہم نے پیج لگا دینا ہے پھر دو پیج لگا گئے پہلے چیک کریں گے یہ ہمارا پارٹیٹ ہوا ہے یا نہیں دیکھیں دو پیج لگا دینا ہے ہم نے اس کو اب اس کو ہم چارجن پہ لگا جیک کرتے ہیں یہ ہمارا پارٹ جو تھا جو یہ موبیل چارجن سٹور نہیں کر رہا تھا وہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں اس کو میں چارجن لگاتا ہوں وہاں کو دکھاتا ہوں چارجن کر رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں چارجن میں نے لگا دیا ہے روائیڈ ڈکھا ہو آگیا ہے یہ دیکھیں ہم چارجن بھی شروع ہو گیا یہ زیرو پرسٹ ہے بیٹری بھی جو لو ہوتی پہلے اس کی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پرسٹ کی بیٹری کے بڑھ رہے ہیں یا نہیں اب ہم اس کو کچھ بھی لگا رہے ہیں دیں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہماری یہ ملے کچھ بھی وسط کر رہا ہے یا نہیں یہ کیا مردم شروع ہے میں نے سوچے شیز کیا ہے تاکہ جل زیل دیا آپ کو مخصوص تک ڈکہا سکیں یہ زیرو ہی ہے تھوٹے خمال دیکھتے ہیں یہ جو دیکھیں ہمیں تری پرسٹ ہو گئی ہے میں نے سوڑا سکیپ کیا ہے ویڈیو کو پہنچ ایک منٹ کے لیے لگا رہا ہے اس آجن سے یہ اب دوسرا مرلہ ہے اس کو بند کرنے کا وہ بہت سان ہے وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس کے پہلے میں پیج پورے کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیج سارے لگا دیں گے اس کے جو رہا گے تھے ہمارے ہم نے اس کی بیگ لگانے کے لیے اس کے پیچے سیلیکون لگا دینا ہے اس طریقے سے چاروں طرف ہم نے سیلیکون لگا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کے پیچے اس کی بیگ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے پریس کر دینا ہے چارجن میں لگا دیکھ لیتے ہیں اس کو ہاں جی بھائیں چارجن کر رہا ہے جب سے لوگ کی ہو گیا ہے ہمارا موبائل یہاں سے تھوڑے اس کی بیگ اٹھتی ہوئی ہے ہم اترازہ ٹیپ لگا دیتے ہیں جب سیلیکون سکھے گئے تو اوکی ہو جائے گئے ہمارا موسیقا